علم البیان البیان علم يبحث فيه عن التشبیح والمجاز والکنایہ التشبیح الحاق امر بامر في وصف بادات لغرض والامر الاول يسمى المشبه والثانی المشبه به والوصف وجہ الشبه والعدات القاف او نحوها نحو العلم کا نور فی الہدایہ آج ہم علم بلاغت کے اندر فن ثانی شروع کر رہے ہیں علم بیان بھئی آپ نے پڑھا تھا کہ علم بلاغت یہ تین علوم کا مجموعہ ہے علم معانی علم بیان اور علم بدیع علم معانی مکمل ہوا جس میں یہ بتلایا گیا کہ کلام کو مقتضح حال کے مطابق کیسے کیا جائے گا کس موقع پر کس قسم کا کلام کیا جائے گا تفصیل گزر گئی اب علم بیان کا آغاز ہے علم بیان ایسا علم ہے جس میں بحث کی جاتی ہے تشبیح مجاز اور کنایہ سے بھئی علم بیان وہ علم ہے جس میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ ایک ہی معنی کو مختلف طریقوں سے کیسے ادا کرنا ہے ایک ہی معنی کو مختلف طریقوں سے کیسے ادا کرنا ہے ایک ہی معنی کو یا آسان لفظ میں یوں کہیے ایک ہی بات کو مختلف انداز میں کیسے کرنا ہے یہ بتلایا جاتا ہے علم بیان میں بھئی مختلف مواقع ہوتے ہیں وہاں پر مختلف قسم کے کلام کی ضرورت پیش آتی ہے کہیں خوب واضح کلام چاہیے ہوتا ہے کہیں پر کچھ خفی انداز کا کلام پسندیدہ ہوتا ہے تو مختلف مواقع ہوتے ہیں تو اس علم میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک ہی معنی کو ایک ہی بات کو مختلف انداز میں کیسے کیا جائے گا بھئی جیسے کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے ہیں بھئی خواب دیکھا اس نے تو اس نے معابیروں کو بلوایا تعبیر کرنے والوں کو اور تعبیر کرنے والے کو بلوا کر اس سے پوچھا میں نے یہ خواب دیکھا ہے اس کی کیا تعبیر ہے تو وہ تعبیر کرنے والا کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت آپ کے خاندان کے سارے لوگ یعنی بیوی بچے وغیرہ رشتے دار وہ آپ کی زندگی میں ہی مر جائیں گے بادشاہ بڑا غضبناک ہوا کہ یہ کیسی تعبیر کی ہے خواب کی کہا لے جو بھئی اس کو جیل میں ڈال دو دوسرے تعبیر کرنے والے کو بلوایا اور کہا میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت گر گئیں اسی کیا تعبیر ہے تو وہ کہنے لگا مبارک ہو بادشاہ سلامت معلوم ہوا آپ کی زندگی آپ کے سارے خاندان والوں میں سے سب سے لمبی آپ کی زندگی ہے اللہ آپ کو سب سے لمبی زندگی دیں گے اب بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس کو انعام وغیرہ دیا تو دیکھئے وہی بات کی ایک نے بالکل واضح لفظوں میں کر دی تو بڑی بری معلوم ہوئی اور اسی کو دوسرے نے کنائے کے انداز میں کر دیا تو بات بڑی خوشکاوار ہو گئے اور خوشنما بن گئی تو مختلف معاقع پر مختلف قسم کے کلام کی ضرورت پیش آتی ہے تو یہ چنانچہ یہ کہتے ہیں البیان علم یبحس فیہ عنی تشبیح والمجاز والکنایتی علم بیان ایسا علم ہے جس میں بحث کی جاتی ہے تشبیح مجاز اور کنایت سے علم بیان کی تعریف انہوں نے کتاب کے اندر جو ذکر کیا کہ البیان علم یبحس فیہ عنی تشبیح والمجاز والکنایتی کہ علم بیان وہ ایسا علم ہے یبحس فیہ جس میں بحث کی جاتی ہے عنی تشبیح تشبیح کے بارے میں والمجازی اور مجاز کے بارے میں بلکنایتی اور کنایتی کہ علم بیان ایسا علم ہے جس کے اندر تشبیح مجاز اور کنایت کے بارے میں بحث کی جاتی ہے یہ چونکہ یہ کتاب ابتدائی درجات کے طلبہ کے لئے لکھی گئی تو اس میں یہ آسان انداز اختیار کیا گیا طلبہ کی آسانی کے لئے کہ علم بیان میں کیا کیا جاتا ہے تشبیح مجاز اور کنایت سے بحث کی جاتی ہے جبکہ اس کی تعریف علم بیان کی وہ حاشیہ میں دیوئی ہے اس کو بھی سمجھ لیں کہ ان المشہور فی تعریف البیانی انہو علم یعرف بہی ایراد المعنى الواحدی بطرق مختلفت فی وضوح دلالت علیہی کہ علم بیان وہ ایسا علم ہے یعرف بہی کہ جس کے ذریعے جانا جاتا ہے ایراد المعنى الواحدی ایک معنی کو لانا بطرق مختلفت مختلف طریقوں سے اور وہ طریقے مختلف ہوتے ہیں بطرق مختلفت فی وضوح دلالت علیہی اور وہ طریقے مختلف کسے سے بات سے ہوتے ہیں وہ طریقے مختلف ہوتے ہیں فی وضوح دلالت دلالت کے واضح ہونے میں علیہی اس معنی پر کہ وہ طریقے مختلف ہوتے ہیں اس معنی پر دلالت کے واضح ہونے کے اعتبار سے بھئی دیکھئے عربی میں جب کسی شخص کی صحاوت بیان کی جاتی ہے تو اس کو سمندر کے ساتھ عموماً تشبیح دیتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے ایک طریقہ کیا ہے عربی میں جب کسی شخص کی صحاوت بیان کرنی ہو تو اس کو سمندر کے ساتھ تشبیح دیتے ہیں مثلاً آپ کہتے ہیں زیدن قلبحری فی السخائی زیدن قلبحری فی القرمی زید سمندر کی طرح ہے فی القرمی صحاوت کے اندر زید سمندر کی طرح ہے صحاوت میں دیکھئے زید کو تشبیح دی گئی کس کے ساتھ سمندر کے ساتھ اور کس چیز میں تشبیح دی گئی صحاوت میں فی السخہ صحاوت میں اب یہاں پر دیکھئے ہر جوز تشبیح کا ذکر کر دیا گیا لفظوں میں زیدن قلبحری فی السخہ دوسری صورت اسی کو آپ یوں بیان کرتے ہیں زیدن قلبحری آپ نے فی السخہ تو ذکری نہیں کیا لیکن سننے والا سمجھ جاتا ہے تیسری صورت کہ آپ کعب کو بھی درمیان میں سے حضب کر دیں اور یوں کہیں زیدن بحرن زید کیا ہے سمندر ہے لیکن سننے والا سمجھ گیا کہ سمندر جیسا ہے اور کس چیز میں ہے صحاوت میں ہے تو دیکھیں یہاں تشبیح تین طریقوں سے ہو سکتی ہے ایک یہ کہ ہر تشبیح کا ہر جز ہر رکن باقاعدہ لفظوں میں ذکر کر دیا جائے اور یوں کہا جائے زیدن قلبحری فی السخہ دوسری صورت یہ کہا جائے زیدن قلبحری تیسری صورت یہ کہ کعب کو بھی حضب کر دیں اور یوں کہیں زیدن بحرن تو تینوں کے اندر تو تشبیح ہی ہے ہے تینوں کے اندر تشبیح ہی ہے سمجھ میں آیا بھئی تو زیدن بحرن کا بھی یہی معنی ہے کہ زیدن قلبحری زید سمندر جیسا ہے لیکن سب سے زیادہ وضاحت کس کے اندر ہے جس میں لفظ سارے ذکر ہیں ارکان سارے ذکر ہیں زیدن قلبحری فی السخہ اس میں وضاحت زیادہ اور اس کے مقابلے میں باقی دو میں کم اور دوسری طرف جس میں کاف ذکر ہے زیدن قلبحری اور ایک وہ ہے جس میں کاف ذکر نہیں زیدن بحرن ان دونوں میں سے کس کے اندر وضاحت زیادہ زیدن قلبحری ظاہر سی بات ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو دیکھئے یہ تشبیہ کے اندر مختلف طریقے آگئے اور ہر ایک میں سخاوت بیان ہوئی تشبیہ بیان ہوئی لیکن وضاحت کے اعتبار سے یہ طریقے مختلف ہیں بھئی ہر ایک دلالت کر رہا ہے زید کی سخاوت پر لیکن وضاحت کے اعتبار سے مختلف ہیں ایک طریقہ زیادہ واضح ہے باقی دو کی بنیس بر اسی طرح دوسرا طریقہ جو ہے وہ آخری طریقے کی بنیس بر زیادہ واضح ہے تو دیکھو ایک ہی معنی کو لائے گیا اور طریقے مختلف ہیں بھئی مختلف ہیں اور اسی بات کو اگر مجاز کے انداز میں بیان کیا جائے تو یوں کہیں گے مثالا رأیت بخرا میں نے کس کو دیکھا سمندر کو دیکھا اور مراد کیا ہے زید جو سخی آدمی ہے وہ مراد ہے تو دیکھو اس کے ذریعے بھی سخاوت لیکن یہ مجاز ہے اور اسی سخاوت کے لئے اگر کنایا استعمال کرتے ہیں اس کی بھی کئی صورتیں ہیں مثلا آپ کہہ دیتے ہیں زید انکسیر اور رماد زید زیادہ راکھ والا ہے زید زیادہ راکھ والا ہے اس سے بھی سخاوت پر دلالت ہو گئی کیونکہ زیادہ راکھ کا معنی یہ ہے کہ اس کے ہاں معلوم ہے لکڑی زیادہ جلتی ہے اور لکڑی زیادہ جلتی ہے معلوم ہے کھانا زیادہ پکتا ہے اور کھانا زیادہ پکتا ہے معلوم ہے مہمان زیادہ آتے ہیں اور مہمان زیادہ آتے ہیں معلوم ہے سخی آدمی ہے جب ہی مہمان زیادہ آتے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو اس نے بھی سخاوت پر دلالت کر دی تو دیکھئے تشبیح مجاس کنایا تشبیح کیسے ہے زیدن باہرن مجاس جیسے رعیتو باہرن اور کنایا جیسے زیدن کثیر اور راماد تو یہ سب اسی معنی پر دلالت کر رہے ہیں لیکن ان کا معنی پر دلالت کرنا بھی ایک درجہ کا نہیں کچھ میں ظہور زیادہ ہوگا دوسروں کی بنسبت کوئی بات ان میں سے عربوں کے ہاں جب وہ اس کو استعمال کرتے ہیں کسی کے اندر وضاحت زیادہ درجہ کی ہے وہ زیادہ واضح طریقے پر دلالت کر رہا ہے سخاوت پر اور بعض دوسرے کے مقابلے میں کچھ کم درجہ کے ہیں بھئی تو دیکھئے یہ ہے کہ طریقے مختلف ہیں معنی ایک ہی ہے اور دلالت کے واضح ہونے کے اعتبار سے تینوں مختلف ہیں بھئی ہر ایک کی دلالت مختلف کے اعتبار سے مختلف ہے وضاحت کے دلالت تو ایک ہی معنی پر کر رہے ہیں لیکن وضاحت کے اعتبار سے یہ مختلف ہیں ایک ہی درجہ کی دلالت نہیں ہے ان میں کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے بھئی تو یہ معنی ہے وہ ایسا علم ہے جس کے ذریعے جانا جاتا ہے ایک معنی کو لانا بطرق مختلفت فی وضوح دلالت علیہی ایسے طریقوں کے ساتھ جو مختلف ہوتے ہیں اس معنی پر دلالت کے واضح ہونے میں ایک معنی کو لانا ایسے مختلف طریقوں سے یا یوں کہیں ایک معنی کو لانا ایسے طریقوں سے جو مختلف ہوں کس چیز میں اس معنی پر دلالت کے واضح ہونے میں کسی کے دلالت واضح ہو کسی میں دلالت اوضح ہو یعنی ان سے زیادہ ہو بھی یہاں تک بات سمجھ میں آگئے تو چونکہ یہ تاریخ ذرا مشکل تھی اس لئے طلبہ کے لئے اسہولت کے لئے انہوں نے آسان لفظوں میں تاریخ کر دی اور کتاب میں کیا کہا البیان علم یبحس فیہ یعنی تشبیح والمجازی والکنایتی علم بیان وہ ایسا علم ہے جس میں بحث کی جاتی ہے تشبیح کے بارے میں مجاز کے بارے میں اور کنایہ کے بارے میں تشبیح وہ تو آپ جانتے ہیں ایک چیز کی مشابہت بیان کرنا دوسری چیز کے ساتھ جیسے میں نے کہا زید کل بحری زید کس کی طرح ہے سمندر کی طرح ہے تو دیکھو زید کی میں نے مشابہت بیان کی کے زید سمندر کے ساتھ مشابہ ہے مجاز اس کو کہتے ہیں لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا یعنی جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے مقرر کیا گیا ہے اس معنی میں آپ نہیں اس لفظ کو استعمال کرتے بلکہ کسی اور معنی میں استعمال کر لیتے ہیں جیسے اسدن رعیتو اسدن یرمی میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا اب شیر تیر نہیں چلاتا معلوم ہوں اسد بول کر کیا مراد ہے بہادر آدمی اب اسد کا لفظ بول کر بہادر آدمی مراد دینا یہ مجاز ہے کیونکہ اسد کا لفظ عربی زبان میں شیر کے لیے وضع ہے بہادر آدمی کے لیے وضع نہیں یہ تو اس جنگلی درندہ جو ہے اس کے لیے وضع ہے اور مقرر کیا گیا ہے تو آپ نے اس لفظ کو معنی موضوع لہو یعنی جس معنی کے لیے اس کو مقرر کیا گیا تھا اس کے لیے نہیں استعمال کیا بلکہ کسی دوسرے معنی کے لیے یعنی غیر معنی کے لیے استعمال کر لیا اس کو کہتے ہیں مجاز یہ جیسے بحر کا لفظ سمندر کے لیے وضع ہے لیکن آپ اس سے وہ معنی موضوع لہو یعنی سمندر مراد نہیں لیتے بلکہ کیا مراد لیتے ہیں صحیح آدمی مراد لیتے ہیں تو یہ لفظ کو آپ نے کس معنی میں استعمال کر لیا معنی غیر موضوع لہو میں اس کو مجاز کہیں گے تو عربی زبان میں سمندر کے ساتھ مشابہت بیان کی جاتی ہے سخاوت میں کسی کی سخاوت بیان کرنی ہو تو سمندر سے تشبیح دیتے ہیں کیونکہ سمندر جو ہے وہ اس کی بھی سخاوت ظاہر ہے کتنے ہی لوگوں کا رزق سمندر سے وابستہ ہوتا ہے وہ سمندر ہی سے مچھنیاں وغیرہ پکڑتے ہیں اور اس کے لئے اپنے گزر بسر کا سامان کرتے ہیں اور بعض لوگ اس سے موٹی وغیرہ اور چیزیں نکالتے ہیں اور اس کے لئے فائدے حاصل کرتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو عربی زبان میں جب کسی کی سخاوت بیان کرنی ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سمندر کے ساتھ اس کو تشبیح دی جاتی ہے اور تیسرا ہے کنایا کنایا یہ بھی پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا زید لمبے قد والا ہے اسی معنی کو میں یوں ادا کرتا ہوں زید لمبی قمیس والا ہے زید لمبی قمیس والا ہے تو ملزوم بولا اور اس کے جس کی قمیس لمبی ہوگی لازم ہے اس کے ساتھ یقینا نسا قد بی لمبا تو ملزوم بولا اور ارادہ کس کا کیا لازم کا کیا اس کو کہتے ہیں کنایا ملزوم بول کر بات سمجھ میں آگے آگے ان کی مکمل تفصیل آ رہی ہے تو برحال اتنے ہی ہی سمجھ لیجئے کہ مجاز کہتے ہیں لفظ کو معنی غیر موضوع تشبیح تشبیح کہتے ہیں ایک چیز کوئی دوسری چیز کے ساتھ مشابہت بیان کرنا اور مجاز کہتے ہیں لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا اور کنایا کہتے ہیں ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا تو کہتے ہیں البیان و علمی بحث فیہ عنی تشبیح والمجاز والکنایت علم بیان وہ ایسا علم ہے جس میں بحث کی جاتی ہے تشبیح مجاز اور کنایا کے بارے میں اب تشبیح اب تشبیح کا بیان شروع کیا سب سے پہلے کہتے ہیں التشبیح الحاق امر بی امر فی وصف بی ادات لغرز تشبیح کہتے ہیں الحاق امر بی امر ملانا ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ فی وصف کسی وصف میں بی ادات کسی ادات کے ذریعے لی کسی کلمے کے ذریعے لغرز کسی مقصد کے لیے مثلا بھئی میں نے کہا تھا زید ان کل بحر میں نے زید کو سمندر کے ساتھ ملایا جب مشابہت بیان کی کہ زید کس کی طرح ہے سمندر کی طرح ہے تو میں نے زید کو کس کے ساتھ ملا دیا سمندر کے ساتھ ملا دیا اور کسی وصف میں ملایا کس چیز میں ملایا میں نے سحاوت کے اندر بھئی ملایا اور کوئی حرف میں نے درمیان میں جس کے ذریعے تشبیح جو تشبیح بتلائے وہ جیسے کاف کاف کا لفظ بیچ میں آ رہا ہے زید کل بہری زید کس جیسا ہے سمندر جیسا ہے تو یہ جس حرف کے ساتھ جس کلمے کے ساتھ تشبیح بیان کی جائے اس کو عدات تشبیح کہتے ہیں عدات تشبیح کہتے ہیں اس کے بھی آگے تفصیل آ جائے گی عدات تشبیح یہ حرف بھی ہو سکتا ہے یہ فیل بھی ہو سکتا ہے اور یہ اسم بھی حرف جیسے کاف زید کل بحری یہ کاف کس لئے آ رہا ہے تشبیح کے لئے یا اسی طرح زید کانہ اسد یا زید کانہ بحر تو دیکھئے کانہ کانہ یہ حرف بھی استعمال ہوتا ہے تشبیح کے لئے اسی طرح اسم بھی استعمال ہو سکتا ہے مشابہت بیان کرنے کے لئے زید مثل یا زید شبہ کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے شبہ کا بھی وہی معنی جو مثل کا ہے سمجھے مشابہ مماثل مثل شبہ یہ سارے لفظ استعمال ہو سکتے ہیں یہ اسم میں ہیں اسی طرح فیل بھی استعمال ہو سکتا ہے مشابہت بیان کرنے کے لئے زید زید یشاب بحر زید کس کے مشابہ ہے بحر کے مشابہ ہے تو ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا فی وصف کسی وصف کے اندر بی عدات کسی عدات کے ساتھ کسی کلمے کے ذریعے لغرض کی مقصد کے لئے تشبیح کی مثال ذہن میں رکھیں پھر بات سمجھ میں آ جائے گی بھئی مثل میں نے کیا کہا زید سمندر جیسا ہے سخاوت میں تو میں نے زید کو کس کے ساتھ ملایا سمندر کے ساتھ یہ ہے ایک چیز کو ملانا دوسری چیز میں نے زید کو سمندر کے ساتھ ملا دیا اور کس چیز میں ملایا فی سخاوت میں یعنی فی وصف میں اور کس کلمے کے ذریعے ملایا کعف کے ذریعے کل بحری کعف کے ذریعے اس کو کیا کہیں گے عدات تشبیح کہیں گے اور یہ کسی مقصد کے لئے ہوگا اور یہ مقصد کیا ہے یہاں پر آپ زید کی سخاوت بیان کرنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں زید کی سخاوت بیان کرنا آپ کا مقصد تھا تو کہتے ہیں التشبیح الحاق عمر عمر فی وصف بیادات لغارض وہ ملانا ہے ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ کسی وصف میں بیادات کس کے ذریعے عدات کے ذریعے لغارض کسی مقصد کے لئے اور پہلا عمر پہلی چیز جو ہے اس کو مشبہ کہتے ہیں یعنی جس کو ملایا گیا میں نے کس کو کس کے ساتھ ملایا زید تو سمندر تو زید ہوا مشبہ اس کو تشبیح دی گئی ہے اور کس کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے سمندر کے ساتھ سمندر کہلائے گا مشبہ بیہی مشبہ بیہی تو کہتے ہیں والعمر الاول یسم المشبہ پہلی چیز جو ہے اس کو مشبہ کہتے ہیں وَسَانِ المشبہ بیہی اور دوسری چیز کو کہتے ہیں مشبہ بیہی کہتے ہیں وَلْوَصْفُ اور وہ جو وصف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وَجْهُشَّبَهِ وَجْهُشَّبَهِ بھئے یاد رکھ کہ یہ بھی لفظ عام غلط رائد ہے غلط مشہور ہے وَجْهِ شِبَا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وَجْهِ شِبَا وَجْهِ شِبَا نہیں ایک لفظ ہے شِبْهُن ایک ہے شَبَاہُن شِبْهُن کا معنی ہے مِسَل مِسَل اور شَبَاہُن کا معنی ہے مشابہت اور تشبیح شبہن مستر ہے اور تو آپ یہاں خود غور کر لیجئے وَجْهُشَّبَهِ اگر وَجْهُشْبَهِ ہی ہو تو کیا معنی ہوگا مِسَل کی وجہ اور اگر لفظ وَجْهُشَّبَهِ کیا معنی ہوگا تشبیح کی وجہ تشبیح کی وجہ تو زیدن کل بخری فِس سخا یہ کس سخا کیا ہے زید سمندر جائے تھا کس چیز میں سخاوت میں سخاوت میں تو یہ سخاوت میں یہ ہے وجہ تشبیح جس چیز میں یعنی جس وَصَف میں تشبیح دی جائے اس کو کیا کہتے ہیں وجہ تشبیح کہتے ہیں وجہ تشبیح کہتے ہیں اور دوسرا مختصر نام کیا ہے وجہ شبہ بھائی وجہ شبہ بات سمجھ میں آگے سب کو بھائی تو کہتے ہیں والوصف وجہ شبہ اور وہ جو وصف ہوتا ہے جس میں تشبیح دی جائے اس کو وجہ شبہ اس کو وجہ شبہ کہتے ہیں والعدات القاف او نحوها اور عدات تشبیح جو ہیں وہ کاف یا اس جیسے کلمات ہیں کاف یا اس جیسے کلمات ہیں بھائی نحو مثال کے طور پر العلم کن نوری فی الہدایہ علم جو ہے کن نوری وہ روشنی کی طرح ہے فی الہدایت رہنمائی کرنے میں علم روشنی کی طرح ہے رہنمائی کرنے میں بھائی کس کو کس کے ساتھ تشبیح دی گئی علم کو کس کے ساتھ نور یعنی روشنی کے ساتھ تو علم کو کیا کہیں گے مشبہ اور روشنی جس کے ساتھ تشبیح دی گئی اسے وہ مشبہ بھی ہوا اور کس حرص کے ساتھ تشبیح دی گئی کعاف کے ساتھ اس کو کیا کہیں گے عداعات تشبیح کہیں گے کیا کہیں گے عداعات تشبیح اور کس وصف میں تشبیح دی گئی ہدایت دینے میں رہنمائی کرنے میں تو یہ ہدایت کیا ہوا یہ وجہ تشبیح ہے یہی بیان کر رہے ہیں فَالْعِلْمُ مُشَبَّهُن تو علم جو ہے وہ مشبہ ہے وَالْنُورُ مُشَبَّهُمْ بِهِ اور نور یعنی روشنی جو ہے وہ مشبہ بھی ہی ہے وَالْحِدَایَتُ وَجْهُ الشَّبَهِ اور ہدایت جو ہے وجہ شبہ ہے وَالْقَافُ عَدَادُ تشبیحِ اور کعاف کیا ہے عداتِ تشبیح بھی سمجھ میں آیا ہے تو یہ وجہ شبہ لفظ نہیں ہے وجہ شبہ لفظ ہے چنانچہ علامہ تفتازانی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے مختصر المعانی کے اندر یہ شبہ لفظ ہے تو کہتے ہیں اور کعاف وَالْقَافُ عَدَادُ تشبیحِ اور کعاف کیا ہے عداتِ تشبیح ہے وَيَتَعَلَّقُ بِالتشبیحِ سَلَاسَتُ مَّبَاحِسَ اور متعلق ہیں تشبیح کے ساتھ تین بحثیں تشبیح سے تین بحثیں متعلق ہیں الْأَوَّلُ فِي أَرْقَانِهِ پہلی بحث ہے اس تشبیح کے ارکان میں کہ تشبیح کے ارکان کیا کیا ہیں رکنے شئے کہتے ہیں جس سے کوئی چیز بنے جس پر اس کا وجود موقوف ہو چیز کے اجزاء میں سے ہو تو الْأَوَّلُ فِي أَرْقَانِهِ پہلی بحث جو ہے تشبیح کے ارکان کے بارے میں ہے وَالثَّانِ فِي أَقْسَامِهِ دوسری بحث کس کے بارے میں ہے تشبیح کے اقسام اور اس کی قسموں کے بارے میں ہے وَالثَّالِسُ فِي الْغَرَضِ مِنْهُ اَيْ مِنَتْتَشْبِحِ اور تیسری بحث جو ہے تشبیح سے جو غرض ہوتی ہے اور جو مقصد ہوتا ہے اس کے بارے میں تو تین بحثیں یہاں کریں گے ایک تشبیح کے ارکان کے بارے میں کہ کیا کیا ہے ارکانِ تشبیح دوسری بحث کریں گے اس میں تشبیح کی قسمیں بیان کریں گے اور تیسری بحث کے اندر تشبیح کے ایس غرضیں اور اس کے مقاصد بیان کریں گے کہ کن کن مقاصد کی بنا پر تشبیح کی جاتی ہے جیسے تاریخ میں آیا تھا لِغَرَضِ مِنْ تاریخ میں کیا ذکر کیا تھا الْحَاقُ عَمْرِ مِنْ بِعَمْرِ مِنْ فِي وَسْفِ مِنْ بِعَدَاتِ مِنْ لِغَرَضِ مِنْ کسی مقصد کے لیے یہ ملایا جاتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ وہ مقاصد کیا کیا ہو سکتے ہیں وہ آگے بیان کریں گے تو کہتے ہیں الْمَبْحَسُ الْاوَّلُ فِي اَرْكَانِ التشبیحِ پہلی بحث جو ہے تشبیح کے ارکان کے بارے میں کہتے ہیں ارکان التشبیحِ اربعاتن تشبیح کے ارکان چار ہیں چار ارکان وہی جو بیان ہوئے مشبہ مشبہ بھی ہی عداتِ تشبیح اور وجہِ تشبیح بھئی وجہِ تشبیح یہ چار ارکان تو کہتے ہیں ارکان التشبیحِ اربعاتن ارکان تشبیح چار ہیں اَلْمُشَبَّهُ وَالْمُشَبَّهُ بھی ہی ایک مشبہ ہے اور ایک مشبہ بھی ہی ہے يُسَمَّ يَعْنِ طَرَفَيِّتْ تَشبیحِ ان کو طرفینِ تشبیح کہتے ہیں طرفیت تشبیح اصل میں تھا طرفینِ تشبیح ان کو تشبیح کی دو طرف کہتے ہیں دو کنارے کہتے ہیں کس کو تشبیح کی دو طرفین کیا ہے مشبہ اور مشبہ بھی ہی تو اِيُسَمَّ يَعْنِ طَرَفَيِّتْ تَشبیحِ ان دونوں کو تشبیح کی طرفین کہتے ہیں تو یہ دو ہو گئے ارکانِ تشبیح وَوَجْهُ شَبَهِ یہ تیسرا وجہِ شَبَه جو ہے تیسرا رکن وَالْعَدَاتُ عَدَاتُ اور عَدَاتُ یعنی عَدَاتِ تشبیح یہ چار ارکان ہیں اب کہتے ہیں وَطَرَفَانِ تشبیح کی جو طرفان ہیں دو طرفین ہیں اِمَّا خِسِّيَّانِ یا تو وہ دونوں کیا ہوں گے خِسِّي ہوں گے آگے آرہے چند لفظوں کے بعد وَاِمَّا عَقْلِيَّانِ یا دونوں کیا ہوں گے عَقْلِ بھئے مشبہ اور مشبہ بھی ہی یا تو وہ حِسِّي ہوں گے یا وہ عقلی ہوں گے کیا ہوں گے حِسِّي اور عقلی بھئے حِسِّي کسے کہتے ہیں عقلی کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لیں بھئے حِسِّي وہ چیز ہے کہ اس چیز یا اس کے مادے کا ادرات حواسِ خمسہ ظاہرہ کے ذریعے ہو بھئے توجہ ہے سبق کی طرح وہ چیز جس کا ادرات کس کے ذریعے ہو حواسِ خمسہ ظاہرہ کے ذریعے یا اس چیز کا تو ادرات حواسِ خمسہ ظاہرہ کے ذریعے نہیں ہوتا کیونکہ وہ خیالی چیز ہے لیکن اس کا جو مادہ ہے وہ کیا ہے اس کا ادرات کس سے ہوتا ہے حواسِ خمسہ ظاہرہ سے ہوتا ہے حواسِ خمسہ ظاہرہ پانچ خواس جو ظاہر ہیں خواس خمسہ ظاہرہ پانچ خواس جو ظاہر ہیں قوت باصرہ ہے دیکھنے کی طاقت دیکھنے کی قوت قوت شامہ ہے سنگھنے کی قوت قوت لامیسہ ہے چھونے کی قوت چھونے کی قوت اور قوت زائقہ ہے چکھنے کی قوت اور قوت سامعہ ہے سننے کی قوت یہ پانچ قوتیں اللہ نے انسان کو نصیب فرمائی ہیں جن کے ذریعے مختلف چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے یہ پانچ چیزیں سمجھ میں آیا بھر اور اصل ان میں پھر عقل ہے عقل ان پانچ چیزوں کے لیے چیزوں کا علم حاصل کرتی ہے عقل ہے تو ان کے ذریعے علم بھی حاصل ہوگا عقل نہیں تو ان کے ذریعے علم بھی حاصل نہیں تو عقل کے لیے یہ آلات ہیں جیسے آپ بھئی لکھنے کے لیے قلم استعمال کرتے ہیں تو قلم ہوا آپ کا آلات اسی طرح عقل کے لیے یہ پانچ چیزیں آلات ہیں عقل ان کے ذریعے کیا کرتی ہے مختلف چیزوں کا علم حاصل کرتی ہے عقل تو یہ پانچ حواظ ہیں قوت باصرہ ہے قوت شامہ ہے قوت لامسہ ہے قوت سامعہ ہے اور قوت ذائقہ ہے بھئی بعض چیزوں کا علم ہمیں چکھنے سے چلتا ہے اس کو چکھیں تو پتہ چلتا ہے کڑوی ہے یا میتھی ہے یا نمکین ہے یا ترش ہے وغیرہ اس کے ذائقوں کا پتہ لگتا ہے اس کا پتہ کس سے چلتا ہے قوت زائقہ سے اور یہ قوت اللہ نے زبان میں رکھی ہے کس میں رکھی ہے زبان میں زبان کے ذریعے پتہ چلتا ہے کسی چیز کے ذائقے کا دوسری ایک قوت سامعہ ہے بعض چیزوں کا پتہ ہمیں سننے سے لگتا ہے جیسے آوازیں کہ یہ آواز کس کی ہے کون یہ کس کی آواز ہے کس قسم کی آواز ہے ہلکی ہے سیز ہے اور بولنے والا کون ہے زید ہے یا عمر ہے یا بکر ہے وغیرہ یا قریب سے آواز آ رہی ہے یا دور سے آ رہی ہے تو یہ آواز کا ادراک کس کے ذریعے ہوتا ہے قوت سامعہ کے ذریعے اور یہ قوت اللہ نے کان میں رکھی ہے کان ان کا پتہ اور علم دیکھنے سے ہوتا ہے اور یہ قوت اللہ نے آنکھوں میں رکھی ہے کہ اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے روشنی اور تاریکی کا اور چیزوں کے رنگ وغیرہ ان کا پتہ کسے چلتا ہے دیکھنے سے چلتا ہے یہ ہے قوت باخیرہ سواد کے ساتھ باخیرہ اور ایک ہے اور قوت شامعہ شامعہ میں مشدد ہے قوت شامعہ یعنی سونگنے کے قوت اور یہ قوت اللہ نے ناکھ میں رکھی ہے اس کے ذریعے ہمیں کسی چیز کی بو وغیرہ کا پتہ چلتا ہے اور ایک ہے قوت لامسہ چھونے کے قوت کسی چیز کو ہم ہاتھ لگائیں تو پتہ لگتا ہے یہ سخت چیز ہے یا نرم ہے یا خوشت ہے یا گیلی ہے وغیرہ ان چیزوں کا علم ہوتا ہے اور یہ قوت سارے بدن میں اللہ نے رکھی ہے سارے بدن میں بدن کا جو حصہ بھی کسی چیز پر لگتا ہے ہمیں فوراں پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی چیز لگی ہے بدن پر صورت سمجھ میں آگئے تو یہ قوت اللہ تو یہ پانچ آلات ہیں عقل کو اللہ نے دیئے ہیں ان کے ذریعے وہ مختلف چیزوں کا علم حاصل کرتی ہے اور ان کو کہتے ہیں خواہ سے خمسہ ظاہرہ خواہ سے خمسہ ظاہرہ تو جس چیز کا ادراک یا جس چیز کا علم خواہ سے خمسہ ظاہرہ کے ذریعے ہوگا اس کو کہیں گے یہ حصی کیا کہیں گے حصی کہیں گے اور جس کا ادراک ان کے ذریعے نہیں ہو سکتا اس کو کہیں گے عقلی کیا کہیں گے عقلی تاریخ سمجھ میں آرہی ہیں انہوں نے کیا کہا کہ وَالطَرَفَانِ اِمَّا حِسْتِ یعنی جو دو طرفین ہیں تشبیح کے یعنی مشبہ اور مشبہ بھی یا تو وہ حسی ہوں گے یا وہ کیا ہوں گے حسی ہونے کا کیا معنی کہ ان کا ادرات کس کے ذریعے ہوگا ہواسے ہم کا ظاہرہ کے ذریعے تو جس کا ادرات کس کے ذریعے ہو وہ سب اس حسی میں آگئیں ان خواہ سے خمسہ کے ذریعے وہ حسی میں داخل ہیں اور اسی میں خیالی چیز بھی آگئی ایک خیالی چیز مثلا بھئی آپ ایک چیز کی تشبیح دیتے ہیں اور کہتے ہیں مثلا کہ یہ فلان چیز تو ہیرے کی یہ یوں کہیں یاکوت یاکوت اقیمتی پتھر ہے فلان چیز تو یاکوت کی تلوار گیتی ہے فلان چیز تو یاکوت کی تلوار گیتی ہے اب یاکوت کی تو تلوار نہیں ہوتی یہ تو ایک خیالی چیز ہے کیا ہے عام طور پر بنائی جاتی ہے دیکھتے ہیں آپ نہیں تو یہ ہاں تو یہ ایک خیالی چیز ہے لیکن اس خیالی چیز کا مادہ کیا ہے کس چیز سے یہ تلوار بیان کرنے کے بنی ہو یاکوت سے اور یاکوت تو اقیمتی پتھر ہے اور اس کا ادرات کس کے ذریعے ہوتا ہے دیکھنے کے ذریعے یعنی ہواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے تو یہ بھی حصی میں داخل ہوگا اب یاکوت کی تلوار اس کا تو وجود نہیں یہ تو ایک خیالی چیز ہے لیکن اس کا مادہ کیا ہے کس چیز سے بنی ہے اور یاکوت کا ادرات کس کے ذریعے ہوتا ہے ہواسے تو یہ بھی حصی میں داخل ہوگی سورہ سمجھ میں آجے تو حصی کیا کیا چیزیں ہوئیں جن کا ادرات کس کے ذریعے ہو ہواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے ہو یا ان کے مادے کا ادرات کس کے ذریعے ہو ہواس خمسہ ظاہرہ سے یعنی جس چیز سے وہ بنی ہے اس کا ادرات کس سے ہوتا ہے ہواس خمسہ تو وہ بھی حصی میں داخل ہوگی بات سمجھ میں آجے حصی کسے کہیں گے جن چیزوں کا ادرات ہواس خمسہ ظاہرہ سے ہو ان کو کیا کہیں گے حصی اسی طرح وہ چیز جس کے مادے کا ادرات کس کے ذریعے ہو ہواس خمسہ ظاہرہ سے وہ بھی اس میں داخل تو خیالی چیزیں بھی اس میں داخل ہو گئیں جن کا مادے کا ادرات ہواس خمسہ ظاہرہ سے ہوگا جبکہ اس کے علاوہ جو چیزیں ہوں گی جن کا ادرات یا ان کے مادے کا ادرات ہواس خمسہ ظاہرہ سے نہ ہو اس کو کیا کہیں گے عاقل تو جن کا ادرات ان چیزوں کا ہواس خمسہ ظاہرہ سے نہیں ہوتا ان کا ادرات پھر عاقل کرتی ہے کون کرتی ہے عاقل کرتی ہے جیسے جہالت یا جیسے یوں کہیں سخاوت 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 کو کبھی آپ نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے نہیں سخاوت تو ایک وصف ہے اس کا تو اپنا الگ کوئی وجود ہی نہیں تو اس کا ادرات نا قوت بافرہ سے ہو سکتا ہے نا قوت سامعہ سے نا قوت شامہ سے نا قوت لامسہ سے اور نا قوت زائقہ سے کسی کے ذریعے اس کا ادرات نہیں ہو سکتا اس کا ادرات عاقل براہ راست کرتی ہے وہ ان آلات کے ذریعے نہیں کرتی بلکہ خود عاقل براہ راست کرتی ہے وہ جانتی ہے یہ ایک معنی کا نام ہے یہ کسی کا وصف ہوتا ہے وصف ہوتا ہے تو لہٰذا اس کو عقلی کہیں گے کیا کہیں گے عقلی کہیں گے اب دیکھئے بھائی بہت چاری ارکانِ تشبیح کے بارے میں توجہ ہے سبب کی طرف ارکانِ تشبیح انہوں نے بیان کیا چار ہیں بھائی مشبہ مشبہ بھی ہی عداتِ تشبیح اور وجہِ تشبیح یہ چار ارکانِ تشبیح ہیں ان میں سے جو مشقر مشبہ بھی ہی ہیں ان کو طرفینِ تشبیح کہتے ہیں تشبیح کی دو طرفین اور یہ دونوں یا تو یہ یہاں تین صورتیں بنتی ہیں ادھر بھئی ادھر توجہ کیجئے تین صورتیں مشبہ بھی حصی مشبہ بھی ہی بھی کیا ہے مشبہ کا ادراس بھی حواس خمسہ ظاہرہ سے ہوتا ہے یا اس کے مادے کا اور مشبہ بھی ہی یا اس کے مادے کا ادراس بھی کس سے ہوتا ہے تو دونوں حصی ہوئے ایک صورت دوسری صورت دونوں عقلی ہوں گے مشبہ بھی ہی بھی عقلی ہے یعنی اس کا ادراس خواہ سے خمسہ ظاہرہ سے نہیں ہوتا یا اس کے مادے کا بھی ادراس خواہ سے خمسہ ظاہرہ سے نہیں اور اسی طرح مشبہ بھی بھی ایسا ہی ہوگا تو مشبہ اور مشبہ بھی دونوں کیا ہوں گے عقلی تو ایک صورت یہ ہے کہ مشبہ اور مشبہ بھی دونوں حصی ہوں دوسری صورت یہ ہے کہ مشبہ اور مشبہ بھی دونوں کیا ہوں عقلی ہوں تیسی صورت کہ ایک حصی ہو اور ایک عقلی ہو ایک حصی ہوگا اور ایک عقلی ہو یا تو مشبہ حصی ہوگا اور مشبہ بھی عقلی ہوگا یا اس کا عرص ہوگا مشبہ عقلی ہوگا اور مشبہ بھی حصی ہوگا سورت سمجھ میں آگے تو تینی سورتیں مشبہ بھی دونوں حصی ہوں گے یا دونوں عقلی ہوں گے یا دونوں مختلف ہوں گے کوئی ایک حصی ہوگا اور کوئی ایک عقلی ہوگا تو کہتے ہیں وطرفانی امہ حصیانی اور دو طرف ہیں جو ہیں وہ یا دونوں حصی ہوں گے نحو مثال کے طور پر الورق کل حریری فی نعومتی ورق یہ پتے کو کہتے ہیں بھئی پتے یا اسی طرح کاغذ کا یہ جو ورق ہے اس کو بھی کہتے ہیں کل حریری حریر ہے ریشم نعومت کہتے ہیں نرم ہونا ملائم ہونا آپ کوئی خاص پتہ ہے اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں الورق کل حریری یہ پتہ کس کی طرح ہے ریشم کی طرح ہے فی نعومتی ملائم ہونے میں یہ پتہ ملائم ہونے میں ریشم کی طرح ہے کس کو تشبیدی ورق یعنی پتے کو تو یہ کیا ہوا مشبہ اور کس سے تشبیدی ہری ریشم سے اب پتے کا ادراک بھی ہواس خمسہ ظاہرہ سے ہوتا ہے دیکھنے سے ہوتا ہے اور ریشم کا ادراک بھی کس کے ذریعے ہوتا ہے ہواس خمسہ ظاہرہ سے تو دیکھو دونوں مشبہ مشبہ بھی دونوں حصی ہیں دونوں کیا ہیں حصی ہیں تو کہتے ہیں الورق کل حریری فی نعومتی یہ پتہ ریشم کی طرح ہے فی نعومتی ملائم ہونے میں وَإِمَّا عَقْلِيَّانِ یہ دونوں طرف ہیں جو ہیں وہ عقلی ہوں گے نحو مثال کے طور پر الْجَحْلُقَ الْمَوْتِ کہ جہالت جو ہے وہ موت کی طرح ہے جہالت کس کی طرح موت دیکھو جہالت ایک وصف ہے اس کا تو اپنا الگ خارج میں وجود ہے یہ نہیں سمجھ میں آئے کیونکہ جہالت کہتے ہیں عِلم کا نہ ہونا جہالت کسے کہتے ہیں عِلم کا نہ ہونا تو یہ تو ایک آدمی چیز ہے جس کی اس کا وجود ہی نہیں ہے اس کو تو آنکھوں سے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے اسی طرح موت موت کس چیز کا نام ہے آدم حیات کا نام ہے حیات نہ ہونے کا نام حیات کے ختم ہونے کا نام ہے تو یہ ایک آدمی چیز ہے اس کا اپنا کوئی وجود ہے ہی نہیں یہ ایک وصف ہے سمجھ میں آیا بھئی ایک صفر ہے ایک معنی ہے الگ اپنا وجود نے تو جہالت کا ادراک بھی خواست خمسہ ظاہرہ سے نہیں ہو سکتا اسی طرح موت کا ادراک بھی خواست خمسہ ظاہرہ سے نہیں ہو سکتا سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ دونوں عقلی ہوئے یہ دونوں کیا ہیں عقلی ہوئے عقلی ہوئے اچھا آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہم تو موت کو دیکھتے ہیں کوئی آدمی مرتا ہے کیونکہ کسی کے سامنے وہ دیکھ لیتا ہے وہ مر رہا ہے تو موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نہیں بھئی نہیں موت وہ موت کو اس نے نہیں دیکھا ہاں مرنے سے جو کیفیت حاصل ہوئی اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی حرکت وغیرہ ختم ہو گئی وہ اب آدمی دوسرا مثلا جو مر گیا وہ اب حرکت وغیرہ نہیں تو وہ مرنے کے بعد جو کیفیت حاصل ہوئی آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں خود موت اس کا مشاہدہ نہیں کیا آپ نے بھئی سمجھ میں آیا اس کا مشاہدہ کیونکہ موت تو نہ میں آدم خیات کا زندگی کا نہ ہو نہ دیکھو یہ تو ایک آدمی چیز ہے اس کو تو اپنا کوئی الگ وجود ہے ہی نہیں سورت سمجھ میں آگئے تو لہذا اس کا ادراف عقل کے ذریعے ہوتا ہے حواسل خمسہ ظاہرہ کے ذریعے نہیں ہوتا بھئی تو کتنہو الجہلک الموتی جہالت جو ہے موت کی طرح ہے تو کس کو تشبیح دی گئی جہالت کو اور کس کے ساتھ تشبیح دی گئی موت کے ساتھ تو جہالت ہے مشابہ اور موت ہے مشابہ بھی اور دونوں عقلی ہیں بھئی عقلی وَإِمَّا مُختَلِفَانِ یا وہ دونوں مُختَلِف ہوں گے نَحْوُ خُلُقُهُ قَلْعِتْرِ خُلُقْ لام پر بھی زمہ پڑھئے گا بھئی خُلُقُهُ قَلْعِتْرِ خُلُقْ اس کی جمع اخلاق اخلاق آپ بھی استعمال کرتے ہیں فلان اچھے اخلاق والا آدمی ہے یا اچھے اخلاق والا نہیں تو خُلُق کہتے ہیں عادت کو مزاج اور طبیعت کو بھئی خُلُقُهُ قَلْعِتْرِ عِتْر کہتے ہیں خُشبو کو فلان کا اخلاق جو ہے خُشبو کی طرح ہے فلان کا اخلاق خُشبو کی طرح اب دیکھئے اخلاق یہ تو ایک وصف کا نام ہے اس کا اپنا الگ کوئی خارج میں وجود نہیں اپنا الگ وجود نہیں کسی ذات کے ساتھ قائم ہوگا اپنا الگ اس کا وجود نہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے اخلاق کا الگ اپنا وجود نہیں یہ کسی آدمی کا وصف ہوگا اس میں آپ کہیں گے اس کے اخلاق اچھے ہیں یا اخلاق اچھے ہیں تو یہ ہے عقلی مشبہ ہوا عقلی اور کس کے ساتھ تشویر یہ خُشبو کے ساتھ اور خُشبو اگر خُشبو سے مراد وہ جسم ہے وہ تو ہمیں آنکھوں سے نظر آتا ہے بوتل کے اندر خُشبو ہوتی ہے یا اگر خُشبو سے مراد اس کی گو ہے تو اس کا ادراق کس کے ذریعے ہوتا ہے قوت شامعہ کے ذریعے تو دونوں صورتوں میں ادراق کس سے ہو رہا ہے خواست خمساہ ظاہرہ سے تو یہ حصی ہوا تو دیکھو مشبہ ہوا عقلی اور مشبہ بھی کیا ہے حصی ہے تو دونوں مختلف ہوئے تو کہتے ہیں وَإِمَّا مُقتَلِفَانِي یا دونوں طرفیں مختلف ہوں گی نَحُو قُلُقُهُ قَلْعِتْرِ اس کے اخلاق جو ہیں وہ خُشبو کی طرح ہیں وَوَجْهُ شَبَحِ وجہ شبہ بھئی یعنی وجہ تشبیح کو بیان کر رہے ہیں وجہ تشبیح کہتے ہیں هُوَ الْوَصْفُ الْخَاصُ الَّذِي قُسِدَشْتِرَاكُ طَرَفَيْنِ فِي بھئی میں نے کہا تھا زیدن کل بحری زید سمندر کی طرح ہے یا وہ مثال لے لیں العلم کا نور علم کس کی طرح ہے روشنی کی طرح ہے کس چیز میں ہدایت میں رہنمائی کرنے میں تو یہ ہدایت جو ہے یہ ہے وجہ تشبیح یہ کیا ہے بھئی میں نے علم کو تشبیح دی علم کو ملا دیا کس کے ساتھ ملایا روشنی کے ساتھ کس چیز میں ملایا ہدایت میں ملایا کس چیز میں ہدایت تو دیکھو ایک خاص وصف کے اندر دونوں کا اشتراک بیان کیا کس چیز میں وہ کونسا وصف ہے ہدایت اس ہدایت میں میں نے اشتراک بیان کر دیا کہ جیسے روشنی کے اندر یہ وصف ہے اسی طرح علم میں بھی یہ ہدایت والا وصف پایا جاتا ہے یا جیسے میں کہتا ہوں زید انکل بحری سے سخا میں نے زید کو کس کے ساتھ ملایا سمندر کے ساتھ اور کس چیز میں سخاوت میں یعنی جیسے یہ سخاوت والا خاص وصف سمندر میں ہے اسی طرح کس کے اندر پایا جاتا ہے زید میں بھی پایا جاتا ہے تو یہ ہے وجہ تشبیح خاص وصف میں کیا کرنا مشابہ اور مشابہ بھی کا اشتراک بیان کرنا کہ دونوں اس وصف میں شریک ہیں سبق کی طرح سوجہ ہے تو کہتے ہیں وہ وجہ شبہ اور وجہ تشبیح جو ہے وَلْوَصْفُ الْخَاسُ وہ خاص وصف ہے خاص وصف کا ہا اس لیے کیونکہ جب آپ تشبیح بیان کر رہے ہیں تو وہ وصف خاص ہونا چاہیے پھر ہی تشبیح کا کوئی فائدہ ہوگا اگر وہ وصف عام ہو وہ سخاوت ہر ایک میں پائی جائے تو پھر تشبیح کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں معلوم ہو یہ وصف ہر ایک میں نہیں پائی جاتا یہ خاص وصف ہے جس میں آپ مشابہت بیان کر رہے ہیں اسی طرح علم کی تشبیح بھی روشنی کے ساتھ ہدایت کے اندر اگر یہ ہدایت ہر ایک ہر چیز میں پائی جائے عام وصف ہو پھر تو تشبیح کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اسی لئے کہا والوصف الخاص وہ خاص وصف ہے اللذی قصد اشتراف الطرفین فیہی کہ جس کے اندر دونوں طرفین کے اشتراف کا ارادہ کیا جائے کل ہدایت فی العلم و النور جیسے کہ ہدایت کا وصف تھا علم اور نور یعنی روشنی میں وعدات تشبیح اور عدات تشبیح کہتے ہیں یہ اللفظ اللذی یدلو علمان المشابہتی وہ لفظ ہے جو مشابہت کے معنی پر دلالت کر رہا ہو کس معنی پر دلالت کر رہا ہو زیدن کل اسدی یا زیدن کل بحری میں نے زید کو تشبیح دی کس کے ساتھ سمندر کے کس چیز سے کس لفظ نے آپ کو بتایا کہ میں تشبیح دے رہا ہوں کاف نے تو یہ ہے عدات تشبیح یہی بیان کر رہے ہیں یا لفظ اللذی یدلو علمان المشابہتی یہ وہ لفظ ہے جو دلالت کر رہا ہو مشابہت کے معنی پر کل کافی جیسے کہ کاف ہے وَقَأَنَّا اور جیسے کہ کَأَنَّا کا لفظ ہے وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا اور وہ کلمہ جو ان دونوں کے معنی میں ہو اور جو لفظ جو ان کے معنی میں ہو وَالْقَافُ يَلِيهَا المشبَّهُ بِهِ اور کاف جو ہے وہ مشبہ بھی کے ساتھ ملا ہوتا ہے ولیہ یلی کا کیا معنی ملا ہوتا ہے کاف ملا ہوتا ہے مشبہ بھی کے ساتھ زیدن قال بحری یہ کاف کس پر داخل ہوا کس کے ساتھ ملا ہوا ہے بحر بحر اور بحر کیا ہے مشبہ بھی تو کاف ہمیشہ کس پر داخل ہوتا ہے مشبہ بھی پر تو کہتے ہیں وَالْقَافُ يَلِيهَا الْمُشبَّهُ بِهِ کاف جو ہے اس کے ساتھ مشبہ بھی ملا ہوتا ہے بخلاف کس کے کعنہ کے فیلیح المشبہ اس کے ساتھ کون ملا ہوتا ہے اس کے ساتھ مشبہ ملا ہوتا ہے کون مشبہ ملا ہوتا ہے مثل دیکھئے کعنہ زیدن بحرن گویا کہ زید کیا ہے سمندر ہے تو کعنہ کس پر داخل ہوا زید پر اور زید کیا ہے مشبہ ہے نحو مثال کے طور پر کعنہ سوریہ راحتم تشبور الدجا بھئی میری کتاب میں تشبہ ہو ہے آپ کے کتابوں میں بھی تشبہ ہو ہے یہ کتابت کی غلطی ہے تشبہ ہو نہیں ہونا چاہیے تشبور باتے بعد راہ ہے راہ تشبور تاشین با اور راہ تشبور کعنہ سوریہ راحتم تشبور الدجا لتنظر طال اللیل ام قد تعرزا سوریہ سوریہ یاد رکھی یہ ستاروں پر ایک مجموعہ ہے جو آسمان پر دکھائی دیتا ہے اور عام آدمی کو اس میں سات ستارے دکھائی دیتے ہیں یہ ستاروں کا ایک مشہور مجموعہ ہے اور ان میں پلاکیات کی کتابوں میں اس کی صورت وغیرہ بھی دی ہوتی ہے کہ کس طرح کا مجموعہ ہے آسانی سے پہچانا جاتا ہے تو یہ ستاروں کا مجموعہ ہے اور عام آدمی کو عام نگاہ والے کو عام نظر والے کو اس میں سات ستارے نظر آتے ہیں اس مجموعے میں کسی کی نظر تیز ہو تو اس کو نو ستارے تک نو تک اس میں نو ستارے دکھائی دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں گیارہ یا تیرہ ستارے دکھائی دیتے تھے سمجھ میں ہے؟ تو یہ ستاروں کا مجموعہ ہے ہاں دوربین کے ذریعے دیکھیں تو پھر ہزار ہا ستارے اس میں دکھائی دیتے ہیں تو اردو میں اس کو سرعیہ بھی کہتے ہیں اور پروین بھی کہتے ہیں اس ستاروں کے مجموعے کو راحتن راحتن کہتے ہیں ہتھیلی کو تشبورو شابرہ یشبورو کے معنی ہیں بالشت سے ماپنا بالشت بھائی بالشت جانتے ہیں یا نہیں یہ انگوٹھے کے سرے سے لے کر چھوٹی انگلی کے سرے تک آپ کسی چیز کو ماپتے ہیں تو اس انگوٹھے اور اس چھوٹی انگلی کے لئے ماپتے ہیں کہ ایک بالشت ہے یہ چیز یہ دو بالشت ہے یا تین بالشت ہے تو یہ جو چھوٹی انگلی کے کنارے سے لے کر انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کو پورا پھیلا دیں تو چھوٹی انگلی کے کنارے سے لے کر انگوٹھے کے کنارے تک جو فاصلہ بنتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بالشت تو بالشت کے ساتھ کسی چیز کو ناپنا یہ کہلاتا ہے شابرہ یشبور تو یہ معنی ہے تشبور اد دجا دجا کہتے ہیں رات کی تاریکی کو رات کے اندھیرے کو پال اللیل پال کا معنی لمبا ہونا تعرض تعرض کا معنی ہوتا ہے تعرض کا معنی کنارے کو ظاہر کرنا عرض کنارے کو کہتے ہیں کوئی چیز اپنا کنارہ ظاہر کر دے اس چیز نے اپنا کنارہ ظاہر کر دیا تو عربی میسکو لیے لفظ ہے تعرض کنارے کو ظاہر کرنا کنارے کو ظاہر کرنا قَأَنَّ سُرَيَّ رَاحَةٌ تَشْبُورُ الدُجَا گویا کہ سوریہ ستاروں کا جو مجموعہ ہے رَاحَةٌ وہ ایسی ہتھیلی ہے تشبُورُ الدُجَا جو رات کی تاریکی کو ناپتی ہے بالشت کے ساتھ گویا کہ ستاروں کا یہ مجموعہ کیا ہے ایسی ہتھیلی ہے جو بالشت کے ساتھ کیا کرتی ہے رات کی تاریکی کو ناپتی ہے اس کو ناپتی ہے لِتَنظُرَةٌ تاکہ یہ دیکھے کہ تَالَ لَيْلُ کہ رات لمبی ہو گئی ہے اَمْ قَدْ تَعَرَّذَا یا اس کا کنارہ ظاہر ہو گیا ہے یعنی ختم ہونے والی ہے یا کہ رات لمبی ہے یا اس کا کنارہ ظاہر ہو گیا یعنی وہ ختم ہونے والی ہے صبح ہونے والی ہے تو شاعر نے تشبیح دی کس کو سوریہ ستاروں کا جو مجموعہ ہے کس کے ساتھ تشبیح دی ہتھیلی کے ساتھ تو سوریہ کیا ہوا مشابہ اور ہتھیلی کیا ہوئی مشابہ بھی ہی اور کعان نا کس پر داخل ہوا ہے اس کے ساتھ پونسا لسٹڑا ہوا ہے سوریہ یعنی مشابہ تو دیکھو کعان نا مشابہ اس کے ساتھ ملا ہوتا ہے وَقَعَنَّ تُفِيدُ التشبیح اِذَا كَانَ خَبَرُهَ جَامِدًا اور کعان نا یہ تشبیح کا فائدہ دیتا ہے جبکہ اس کی خبر اس میں جامد ہو وَشَكَّ اور یہ شک کا فائدہ دیتا ہے اِذَا كَانَ خَبَرُهَ مُشْتَقًا جبکہ اس کی خبر کیا ہو مشتق ہو میری کتاب میں ہے مشتقانی آپ کی کتاب میں بھی ہے آنون نہیں ہونا چاہیے اِذَا كَانَ خَبَرُهَ مُشْتَقًا جبکہ اس کی خبر کیا ہو مشتق ہو نحو مثال کے طور پر قَعَنَّ كَفَاہِمُن گویا کہ آپ سمجھنے والے ہیں فَحِمَ يَفْحَمُسِ فَاہِم اس میں فائل آیا گویا کہ آپ سمجھنے والے ہیں گویا کہ آپ سمجھدار ہیں یوں کر لیں ترجم گویا کہ آپ سمجھدار ہیں بھے یاد رکھئے کہ قَعَنَّ ایک تو فرق اس کا کاف سے یہ کہ کاف داخل ہوتا تھا مشبہ بھی پر اور قَعَنَّ کس پر داخل ہوتا ہے مشبہ پر داخل ہوتا ہے اور نیز دوسرا یہ کہ قَعَنَّ اگر یہ اس کی خبر اس میں جامد ہو تو پھر یہ تشبیح کا فائدہ دے گا اور اگر اس کی خبر کیا ہو مشتق ہو تو پھر یہ تشبیح کا فائدہ نہیں دے گا بلکہ یہ شک کا فائدہ دے گا شک کا فائدہ دے گا اس میں جامد اور مشتق تو جانتے ہی ہوں گے اس میں جامد جو نہ خود کسی لفظ سے مشتق ہوا ہو اس کا اشتقاق ہوا ہو نہ آگے اس سے اور لفظوں کا اشتقاق ہو اسے کیا کہتے ہیں اس میں جامد جیسے رجل انہ ہے سمجھ میں آیا ہے بھے کتاب انہ ہے وغیرہ بھے اور مشتق آپ جانتے ہیں مسدر سے بارہ چیزوں کا اشتقاق ہوتا ہے مسدر سے بارہ چیز فیل ماضی بھی ہے فیل مزارے بھی ہے اس میں فاعی ہے اس میں مفہول ہے اس میں آلہ ہے اس میں ظرف ہے عمر ہے نہیں ہے اور اس میں تفضیل ہے وغیرہ ان چیزوں کا سمجھ میں ہے تو یہ چیزیں مشتقات ہیں ان کا مسدر سے اشتقاق ہوتا ہے اور باقی کیا ہیں اس میں جامد ہیں بھئی جامد بات سمجھ بھی آئی کہ مشکل ہو گئی تو اگر کعانہ کی خبر کیا ہو اس میں جامد ہو تو یہ کس چیز کا فائدہ دے گا تشبیق اور اگر کعانہ کی خبر کیا ہو مشتق ہو یعنی اس میں فائد اس میں مفہول وغیرہ کا سیغہ ہو تو پھر یہ کس کا فائدہ دیتا ہے شب کا فائدہ دیتا ہے تشبیق کا فائدہ نہیں دیتا مثال کیا ذکر کی کعانہ کا فاہم گویا کہ آپ کیا ہیں سمجھ دار ہیں تو دیکھو فاہم یہ اس میں فائل ہے مشتق ہے اور یہ کعانہ کی خبر واقع ہو رہا ہے اور تو یہ کس کا فائدہ دے رہا ہے شک کا گویا کہنے والے کو شک ہے اس بات میں کہ آپ کیا ہیں سمجھ دار ہیں اسی لئے کہا کعانہ کا فاہم گویا کہ آپ کیا ہیں سمجھ دار ہیں وَقَدْ يُذْكَرُ فِعْلُ يُمْبِعُ عَنِدْ تَشْبِحِ اور کبھی کبھار ایسا فیل ذکر کیا جاتا ہے يُمْبِعُ اَنبَعَ يُمْبِعُ کے معنی خبر دینا بتلانا جو تشبیح کے بارے میں بتلاتا ہے بھئی دیکھئے بعض افعال تو ایسے ہیں ان کو وضعی تشبیح کے لیے کیا گیا ہے جیسے شابہ یو شابہ شابہ یو شابہ یو شابہ کیا معنی ہوتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز کے مشابہ یہ تو وضعی تشبیح کے لیے ہے لیکن بعض اوقات ایک فیل کو تشبیح کے لیے وضع تو نہیں کیا گیا ہوتا لیکن پھر بھی بعض اوقات وہ کیا کرتا ہے وہ وضع تو تشبیح کے لیے نہیں کیا گیا لیکن وہ تشبیح کا خائدہ دیتا ہے جیسے دیکھئے مثال بھئی نحو قولی تعالی جیسے کہ اللہ تعالی کا قول ہے اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤَمْ مَنْسُورًا اور جب تُو ان کو دیکھے گا جب تُو ان کو دیکھے گا تو گمان کرے گا لُؤْلُؤَمْ مَنْسُورًا لُؤْلُؤْمْ مُوتِی بھئی منصور بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے تو تُو گمان کرے گا جیسے کہ بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں بھئی جنت کے اندر جو خدمت کرنے والے ہوں گے خدام جو ہوں گے وہ کم عمر ہوں گے کم عمر ہوں گے کم عمر لڑکے ہوں گے اس لیے کیونکہ اگر خادم خادم بڑے عمر کا ہو تو بعض وقت اس کو کام کہنے میں اگرچہ وہ خادم ہوتا ہے لیکن پھر بھی کچھ ہچ کے تاہٹ ہوتی ہے انسان کو سمجھ میں آیا بھئی لیکن اگر خادم کیا ہو چھوٹی عمر والا ہے بچہ ہے تو اس کو کہنے میں ہر کام بلا جھجک انسان اس کو کہتا ہے وہ دوڑ دوڑ کر وہ کام کرتا ہے جلدی سے بھئی تو اور نیز نیز انسان ہر چیز میں خسن کو پسند کرتا ہے تو وہ جنت میں جو خادم ہوں گے وہ بھی بڑے خسین و جمیل ہوں گے تو ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤم منصورہ کہ جب تو ان کو دیکھے گا اے مخاطب جب تو ان کو دیکھے گا حسبتہم تو تو گمان کرے گا ان کو لؤلؤم منصورہ گویا کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں کہ ادھر در بھاگ دوڑ کر تیزی سے کام کر رہے ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ تشریف بیان ہوئی اب یہاں دیکھو بھئی حسبتہم تو ان کو کیا گمان کرے گا بکھرے ہوئے موتی تو یہ حسبتہ فیل کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے تشبیح کا فائدہ دے رہا ہے یہ معنی وقت یوس کرو فعلو یم بعانی تشبیح اور کبھی کبار کوئی ایسا فیل ذکر کر دیا جاتا ہے تو جو تشبیح کا فائدہ دیتا ہے اب یہ حسبتہ کا فیل یہ تشبیح کے لئے تو وضع نہیں کیا گیا لیکن یہ کیا کر رہا ہے تشبیح کا فائدہ نحو قول ہی تعالیٰ جیسے کہ اللہ کا قول ہے جب تو ان کو دیکھے گا تو تو دکمان کرے گا کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں اور جب آپ عدات تشبیح اور وجہ تشبیح کو حضب کر دیں تو اس کو تشبیح بلیق کہتے ہیں تشبیح بلیق بھئی کتابوں میں ذکر آئے گا انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ تشبیح بلیق اس کو کہتے ہیں جس میں عدات تشبیح کو بھی حضب کر لیا جائے اور وجہ تشبیح کو بھی کیا کر لیا جائے حضب جیسے دیکھئے زیدن کل بحری فصحا زید کیا ہے مشبہ کاف کیا ہے عدات تشبیح اور بحر کیا ہے مشبہ بھی ہی اور فصحا یہ سخا کیا ہے وجہ تشبیح ہے ان میں سے عدات تشبیح کاف اس کو بھی حضب کر دیں اور وجہ تشبیح فصحا اس کو بھی کیا کر دیں حضب کیا رہ گیا زیدن بحر زیدن بحر یہ ہے تشبیح بلیق جب عدات تشبیح کو بھی حضب کر دیا جائے اور وجہ تشبیح کو بھی حضب کر دیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں تشبیح بلیق کہتے ہیں یہ معنی وَإِذَا خَذَفْتَ عَدَاتَ تَشْبِحِ وَوَجْحَهُ يُسَمَّ تَشْبِحًا بَلِغًا اور جب آپ حضب کر دیں عداتِ تشبیح کو اور وجہِ تشبیح کو تو تشبیح کو تشبیحِ بلِغت کہتے ہیں نَحْو مِثَال کے طور پر وَجَعَلْنَا اللَّلَيْلَ لِبَاسًا اللہ فرمارے ہیں اور ہم نے رات کو لباس بنایا ہے ہم نے رات کو لباس بنایا ہے یعنی جیسے لباس بدن کو ڈھانپ لیتا ہے چھپا لیتا ہے اسی طرح رات کی تاریخی بھی ہر چیز کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے تو اللہ فرمارے ہیں ہم نے بنایا ہے رات کو لباسا تو گویا اصل کا لام یوں ہے وَجَعَلْنَا اللَّلَيْلَا قَلْ لِبَاسِ فِي السَّطْرِ وَجَعَلْنَا اللَّلَيْلَا قَلْ لِبَاسِ فِي السَّطْرِ اور ہم نے رات کو لباس جیسا بنایا ہے فِي السَّطْرِ چھپانے میں دھانپنے میں تو پھر کیا کیا گیا کہہ حرف تشبیح کو بھی حضف کر دیا گیا ذکر نہیں کیا گیا اور وجہ تشبیح کو بھی تو یہ کیا ہے تشبیح ہے بلیغ ہے بلیغ ہے گویا رات ہی کو لباس قرار دے دیا گیا وَجَعَلْنَا اللَّلَيْلَا لِبَاسِ فِي السَّطْرِ ہم نے رات کو لباس بنایا ہے رات ہی کو لباس کہتیا گیا اَيْكَلْ لِبَاسِ فِي السَّطْرِ یعنی کہ لباس کی طرح ہے فِي السَّطْرِ دھانپنے میں یعنی مثلا آپ کہنا یہ چاہتے تھے زید آپ زید کے لیے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں صحاوت ثابت کرنا چاہتے ہیں زید کے لیے تو جب آپ نے کہہ دیا زیدن بحرن وجہ تشبیح حضف عدات تشبیح حضف تو بلیغ ہے آپ نے زید کو ہی عین سمندر قرار دیا زید کیا ہے سمندر ہے زید اور سمندر تو سخاوت کرنے والا ہے تو معلوم وہ زید دی کیا ہے سخاوت تو گویا آپ اپنے مقصد تک پہنچ گئے فوراں سیدھا بات سمجھ میں آگئے کہ آپ نے اس کو عین مشبہ بھی ہی قرار دے دیا تو اس کو تشبیح بلیغ کہتے ہیں تو گویا اس میں مبالغہ ہے کیا ہے یا یہ مبالغہ سے کرنے بعضوں نے اس کا معنی پہنچنے کے کیا ہے کیونکہ اس میں بھی اپنے مقصد کو پہنچ گیا ہے کہنے والا یا اس میں یوں کہیں کہ اس کے اندر مبالغہ ہے کہ مشبہ کو عین مشبہ بھی ہی قرار دے دیا گیا کہ یہ سمندر ہی ہے جب سو عین سمندر ہی ہے پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیا ہے سخی ہے ہی بھئی کیونکہ سمندر تو کیا ہے اور یہ بھی سمندر ہے تو معلوم ہے یہ بھی سخی ہے چلیے بس بے اللہ علم بحقیقت الکلام